تو ناظرین آج کامران شاہد کے شو میں ارشاد بھٹی نے جویل لطیب کے سامنے نواز شریف کی وہ کار کی کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے تو آئیے پہلی ویڈیو دیکھ کر پھر اس کو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں بھٹی صاحب رسپونڈ کر دے وہ کہہ رہے سو فیصہ جھونڈی بولا چاہیے نمبر ٹور نواز شریف جو ہے بے گناہ تھا اس نے جیل بھکتی عبران خان نے تو کرپشن کیا اس کو پھر بھی جیل نہیں مل رہی جیل ہے بھی تو سہولیات مل رہی ہے اور ریلیف مل رہے ہیں دالتوں سے بھٹی صاحب یہ میں کیا سن رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد اب شہباز شریف صاحب کی کمر کا درد ٹھیک ہو گیا ہے وہ گھر میں ان کو نظر بند نہیں ہونا پڑتا ان کے بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں الحمدللہ وہ صبح سے شام تک ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ہسپتال میں امرجنسی داخلہ نہیں ان کا ہوتا مساج چیر نہیں ہوتی بی پی شگر والا مسئلہ نہیں ہوتا اور الحمدللہ وہ بھی صحتیاب ہے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے نواز شریف صاحب کے پلٹلٹس جب سے وہ جیل سے نکلے ہیں قائم ہیں ان جانا کا درد نہیں ہے انہیں اللہ کا شکر ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور تندوروں سے لے کر نتیہ گلی نتیہ گلی سے لے کر مری مری سے لے کر وہ بجلی ریلیف بجلی ریلیف سے لے کر جاتی عمراء الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہیں یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہو گیا دوسری بات یہ ہو گئی کہ کوئی ایک میرا پیارا بھائی ہے لیکن کوئی ایک حقیقت سے دور بات کی ہو تو بتائیں درخواستیں پڑی ہوئی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواستیں پڑی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں خاجہ عرص صاحب ان کے بھی وکیل ہوتے تھے وہ کہتے تھے سینئر سٹیزن ہے اور بوڑا آدمی ہیں سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے بیماریاں اتنی ہیں کہ اسابی طور پر کمزور ہے گھر کر دیا جائے اور پھر اسی سپریم کورٹ نے ان کو گھر بھیجوایا آٹھ ہفتوں کے لیے جس میں جج جرشد ملک کو انہوں نے ملزم جو ہے جج جو ہے ملزم کی عدالت میں پیش ہوا جاتی عمرہ میں اور پھر اس کے بعد جب یہ آئے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو آپ نے میڈیکل ریپورٹ لی ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کی صحت بہتر ہو گئی یہ تو خراب ہو گئی پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ ایک اور جگار لگایا اور اس کے بعد جو ان کو سہولت کاری تھی اس وقت اور یہ بھائی جانا آپ فیض امید کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے آپ کا کیا concern ہے فیض امید کا یہ فوج کا شکر ادا کریں کہ فوج کے اندر اتصاب کا عمل ہے فوج اپنا اور اپنا اتصاب کرتی ہے اور فوج اپنوں کو نہیں چھوڑتی آپ کا کیا ہے سولہ مہینے آپ پہلے بھگت آ گئے تھے اور اس میں آپ بھی بے محکمہ وزیر تھے اور دکھ ہے کہ آپ کو محکمہ کوئی نہیں ملا لیکن آپ بے محکمہ وزیر تھے اس کے بعد آپ نگران حکومتیں آپ کی اس کے بعد یہ آٹی ایس بیٹھ گئے آپ بتایا کرتے تھے کوئی آپ نے تحقیق شروع کی مریم نواز کا کمرے کا دروازہ ٹوٹا کوئی آپ نے تحقیق شروع کی جھوٹے مقدمے بنائے گئے کوئی آپ نے تحقیق شروع کی اور اس آرٹیکل سکس لگانے کی بات ہوئی کوئی تحق بڑی صاحب آپ جیلس ہے کوئی بات کی پھر اس کے بعد کوئی کسی چیز کی آپ نے تحقیق شروع کی آپ کو پتہ نہیں تھا آپ تو آپ کے تو کچھ پارٹی والے جنرل فیض حمید کو جوید چودری کالم لکھ چکے ہیں کہ وہ ان کو چیپ بنانا چاہتے تھے کچھ ایکسینشن دینا چاہتے تھے تو آپ تو فیض حمید کے اور جنرل باجوا کا شکر ادا کریں وہ آپ کے محسن ہیں وہ ان کی وجہ سے وہ عمران خان کے پیچھے سے ہٹے آپ اقتدار میں آئے آپ نے اپنی کرپشن سلیٹیں صاف کی اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ادھر سے آپ لندن گئے ان کی وجہ سے واپس ان کی وجہ سے آئے بالی بچوں سمیت سارا کوئی صاف ہو گیا پارٹی صدارت مل گئی حکومت مل گئی آپ کو فیض حمید کا کیا آپ تو فیض حمید کو سلوٹ مارنے چاہیے جہاں بھی ملے کیونکہ وہ تو آپ کے بھی محسن ہیں یہ خاجہ صاحب صاحب بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آپ ہی بتاتے تھے گرنٹیوں پر ہی واپسی آگئی ہے میہ صاحب جواب دیں گے بریک کے بعد میں نے بڑی باتیں پوچھتی ہیں آپ دونوں سے بھٹی صاحب سے خاص طور پوچھنا ہے کہ بھٹی صاحب لگتا ہے جیلس فیل کر رہے ہیں کس طرح نواز شریف صاحب نے مریب نواز صاحبہ جو کہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں بکول لون لیگ کے بیٹھ کے پنجاب کے لوگوں کو ریلیف دیا تو بھٹی صاحب کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ ریلیف پی اے میلن کو پاپلر نہ کر دے اور یہ بتائیں کہ میہ جاویل لطیف صاحب کے ساکر پنسار کے خلاف کیا کاربائی کرنے کا ذہن میں رکھتے ہیں ججوں کی جو بھرانے کی مدد بلازمت کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ذہن میں رکھتے ہیں اور جنرل فیض سے کتنا فیض یہ آپ میہ جاویل لطیف صاحب تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ انہیں گفت کو سنی ارشاد بٹی کی جنہوں نے یہ بتایا کہ نواز شریف کو اب نہ تو کمر کا درد کا مسئلہ ہے نہ ان کے پلیٹ لیس ٹوپر نیچے ہوتے ہیں نہ اور کوئی مسئلہ ہے یہ سارے مسئلے کب تھے جب ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز تھے اگر آپ میری پچھری ویڈیو دیکھیں تو اس میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک ویلوگ شیئر کیا تھا منصور علی خان کا جنہوں نے عمران خان اور نواز شریف میں ایک واضح فرق بتایا تھا پچھری ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیں گا آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کا فرق بتایا تھا یعنی عمران خان جو ہے وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی وہ بیمار نہیں ہوئے ان کے پلیٹ لیٹس نہیں گرے وہ ابھی بھی انہوں نے کہا جی مجھے الیکٹر ٹوپرش لا دو اور اس کے ساتھ مجھے ڈمبل شمپن لا دو میں ایکسرسائز کروں یعنی وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے کہ آرہا چھٹھی کے باہر آ گیا تو آ گیا نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس وجہ سے جو یہ طاقتور حلقی ہیں یہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ ریس تو اسی وجہ سے کیا گیا تھا کہ ان کو جو ہے یہ عادت نہیں ہوگی اور ان کو جب ہم پریشان کریں گے تو یہ خود بخود یہ ٹوٹ جائیں گے چھوک جائیں گے لیکن عمران خان اس جیسا بندہ میں نے نہیں دیکھا اتنے مضبوط اصاب کا بندہ کہ اس نے اس پورے نظام کو شکست دے دی اکیلے بندے نے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک شینل سبسکرائیو اپنی ڈائے کا زیادہ کمنٹ باؤس میں ضرور کیلئے کا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک لیے